السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے فٹ فٹ ہوں گے آج آپ لوگ کے ساتھ حاضر ہوں میں بلکل ہی پاورفول بہت پاورفول جتنی بھی میں کہوں اتنی ہی کم ہیں اتنی پاورفول ہیں دونوں بھی ہوم ریمیڈیز جو میں آپ لوگ کے لیے سنٹین ریموونگ لے کر آئی ہوں دونوں میں سے آپ جو بھی ریمیڈی یوز کرنا چاہیں جو بھی آپ کو ایزی لگیا آپ اسے یوز کر سکتے ہیں اپنی سکن سے سنٹین کو ایسے بھگا سکتے ہیں کہ فٹا فٹ فٹ جھٹ فٹ ٹھیک ہے آپ نے جس انسٹینٹ آپ کا یہ آپ کو گلو بھی محسوس ہوگا اور سنٹین بھی جی موو ہوتا نظر آئے گا ٹھیک ہے تو آپ نے اسے ڈیلی یوز کرنا ہے ڈیلی نہیں تو آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن اسے لازمی یوز کیجئے اتنے زبادست اس کے ریزلٹس ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی یہ ریکھیں جی اسے میں نے دیا ہے نمبر اگر میںнесے دیا ہے نمبر اون کا نام اور اسے دی اے نمبر ٹو کا نام تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں وہ نمبر اگر کو بنانا لگانا لیکن آپ کو منی جیز بتا دوں کہ یہ دونوں آپ نے Thi وب factual انسٹینٹ ہوت فٹ جو رہے جب بھی بھینے ہیں کہ یہ دنے میں سے سکن ٹا کے لیکن چاہیں ﷺ Pakه میں دین اسے treasury کہ آپ کے سنٹین کو بلکل ختم کر دیں گے جلدی سے ان دونوں کو بنانے کا طریقہ دیکھتے ہیں آپ کو دونوں میں سے جو زیادہ ایزی لگے جس کے انگریڈنس آپ کے پاس پوراں سے اویل بیل ہوں آپ فرد سے بنائیں گے لگائیں گے اور انجوئی کیجئے ایک کو بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہمیں انگریڈنٹ چاہیے وہ ہمارے پاس ہے جی پوٹیٹو آپ نے ایک پوٹیٹو لینا ہے درمیانی سائز کا اور اس کو آپ نے چھیلی کے گریٹ کر لینا ہے تو یہ میں نے چھیلی ہے اب میں سے چھتنا سے کر لوں گی گریٹ تماماٹر کے بارے میں آپ لوگ جانتے ہیں یہ اتنا پاورفل ہوتا ہے کہ یہ آپ کی سکین پر جتنے بھی جس قسم کی بھی آپ کے ڈارک سپورٹس ہیں انہیں یہ ختم کر دیتا ہے تو جب آپ کی سکین پر خالص نارمل سا ٹرنٹین ہی ہوگا تو اسے تو یہ بہت ہی ایزیلی ریموف کر دے گا اگر آپ کی سکین پر بہت زیادہ کسی قسم کی نشانات ہیں کٹس ہیں ایکنی سپورٹس تک کو یہ ہیل کر دے گا تو آپ نے اسے جلدی سے بنانا ہے اور انگریڈینٹس آپ نے یاد رسنے ہیں کہ کون سے پیک کے لئے ہم بنا رہے ہیں یہ نمبر ون پیک کے لئے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہیں انگریڈینٹس تو میں جلدی سے سے گریٹ کروں گے اور اس کا جوس نکال لوں گے یہ دیکھیں میں نے اس سے نکال لیا اب میں اسے سٹینر کی مدد سے چھان لوں گی اس کا جوس تو یہ دیکھ لیجئے یہ بند کے بالکل تیار ہے جوس ٹھیک ہے تو اب ہمیں جو سیکنڈ انگریڈینٹ چاہیے وہ ہے وہ ہے جو کومبر جوس ٹھیک ہے یہ سیکنڈ انگریڈینٹ ہے یہ میں نے نکال لے کے رکھ لیا تھا بلکل ویسے ہی جیسے ہم نے اس کا پوٹاٹو کا نکال لیا تھا اب ہمیں چاہیے ایک ادت خالی باول ساتھ چاہیے ہمیں ایک سپون تو اس میں ہمیں چاہیے ایک ٹی سپون کوفی کوفی میں یہ والی یوز کر رہی ہوں آپ کے باس جار میں موجود ہے تو بہترین نہیں ہے تو آپ نے ساشا مگوا لینا اور یوز کرنی ہے کافی آپ کی سکن کے لیے اتنی ویسٹ ہے کہ آپ کی سکن کا جتنا بھی سنٹین ہوگا وہ اسے نکال کے باہر کرے گی اس میں جو بھی انگریڈینٹ ہم اٹ کر رہے ہیں سب آپ کی سنٹین کو کٹ کرنے والے ہیں آپ کی سنٹین کو آپ کی سکن سے ریموو کرنے والے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کوئی بھی انگریڈینٹس میں ایسا نہیں ہے جو آپ کی سکن کے لیے حام فل ہو تو یہ دیکھیں اپنے ساتھ میں اس میں ایٹ کر دینا ہے تھوڑا سا یعنی کہ ایک ٹی سپون ہی اس میں ہم ککمبر جیس ایٹ کریں گے ایک ٹی سپون ہم اس میں ایٹ کریں گے ٹومیٹو جیس جو ہم نے نکالا تھا اوپس سوری پوٹیٹو جیس ٹھیک ہے تو ان تینوں چیزوں کو تینوں کو اچھی طرح سے ہم نے مکس کر لینا ہے اور ساتھ ہم نے اس میں لاسٹ انگریڈینٹ جو ایٹ کرنا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں وہ ہے ہمارا الویرا جن ٹھیک ہے تو آپ نے اسے بھی ایک ٹی سپون بھر کے ڈالنا ہے تو یہ دیکھیں یہ ایک ٹی سپون ڈال رہے ہیں تو اب اسے کر لینا ہے اچھی طرح سے مکس ٹھیک ہے تو اسے مکس ٹپ تک کر رہی ہیں تب تک آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے اچھی طرح سے اسے مکس کرنا ہے اور آپ نے یہ پھوڑا سا میسی ہوگا تو آپ نے اسے کارٹن بلٹ کے ساتھ اپنے فیس پر اپلائی کرنا ہے اسے آپ نے فورا ایسے یوز نہیں کرنا آپ اسے تھنڈا کر کے یوز کیجئے آپ کو دیکھیں گا کتنے شاندار اس کے ریزلٹس ملیں گے تو آپ نے اسے تھنڈا کرنا ہے دس پندرہ میٹا فریج میں رکھیں اس کے بعد اسے فیس پر لگائیں اس کا مساج کریں اچھی طرح سے کلنزنگ کی طرح کریں اپنے فیس پر اور کلنزنگ کرنے کے بعد اسے تھنڈے پانے سے واش کریں تو دیکھئے کہ آپ کا سنٹینڈ کیسے ریموو ہوتا ہے تو اگر آپ دیلی باہر جاتے ہیں جیسے دھوپ سے باہر آئے تو فوراں سے آئیں اسے بنائیں ٹھنڈا کریں اور یوز کریں ڈیلی نہیں کر سکتے تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن کریں اپنے خود کے لئے کر ہی سکتے ہیں تو اب ہم بناتے ہیں اپنا سیکنڈ پیک جو میں نے اس کا الٹرنیٹ بنایا ہے آپ چاہیں تو یہ ہی اس کر لیں چاہیں تو وہ اس کر لیں میں ٹی سپونز کر رہی ہوں تو میں اس میں دو ٹی سپونز کروں گی ٹھیک ہے جی اوکے سیکنڈ انڈوڈین میں جو اس میں ایٹ کروں گی وہ ہے جی ایوری دے کا سوکھا دودھ یہ بھی آپ کی سکن کے سنٹین کو ریموو کرنے کے لئے بہت ہیلپل کرے گا کیونکہ یہ جو ہے ان کو پیک کے فارمیل آنے کے لئے اگر آپ لوگ چاہیں تو ایوری دے سوکھے دودھ کو سکپ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پیسٹ کے فارمیل آنے تک کے لئے میں نے اس میں ایٹ کرنا ہے پوٹیٹو جوس اور ساتھ ہی آپ پوٹیٹو جوس کی جگہ چاہیں تو پوٹیٹو جوس بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسے جلد سے پیک کی فارمیل میں لے آنا ہے چاہیں تو آپ اس میں الویرا جیل بھی use کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ ملتانی مٹھی بھی لیکن میں دونوں چیزیں ایٹ نہیں کرا رہی بلکل سمپل سا بنا رہی ہوں تو آپ چاہیں تو اسے بھی ان دونوں چیلوں کو بھی use کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں جی یہ بالکل بند کے ریار ہے جس میں اتنا سمپل سا اسے بنا رہی ہیں تو آپ نے اسے use کرنا ہے اسے بھی آپ نے تھنڈا کر کے ہی use کرنا ہے تو use کرنے کے بعد دیکھیں گا آپ کا سنٹین کیسے جی موو ہوتا ہے جھٹ پٹ فٹا فٹ ٹھیک ہے جی تو امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور میری ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ آپ کے پیانوں کے وہ فائدیں مل سکیں ٹھیک ہے جی ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اللہ حافظ